اب خاص جو روایت بڑی ایمان افروز آگے دے رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہوا جب مدائن فتح ہوا ایران کے جب شہر اور علاقے فتح ہوئے تو اس وقت عراق میں بغداد اور مدائن یہ سب ایران کے صوبے اور علاقے تھے تو جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا اور وہ سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دھیر لگا دیا اور دھیر لگا کر پھر اس کے بعد وہ دینے لگے سب سے پہلے آپ نے سیدنا امام حسن مجتبا کو آواز دی اور امام حسن مجتبا کو آپ نے ایک ہزار درہم پیش کی اس کے بعد آپ نے اکرام کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سیدنا امام حسن کو آواز دی اور بڑے اکرام اور تعظیم کے ساتھ ان کو بھی ایک ہزار درہم پیش کی اس کے روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوراوی پیش کی پھر وہ بیٹھ گئے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے آپ نے سابزادیت عبداللہ بن عمر کو بلائے شہزادوں کے بعد عبداللہ بن عمر کو بلائے جب وہ آئے تو ان کو اسی میں سے آپ نے پانچ سو درہم آدھی رقم پیش کی امام حسن مجتبا کو ہزار درہم امام حسیم کو بھی ہزار درہم اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پانچ سو درہم وہ صحابی بھی تھے اور عمر میں سینئر بھی تھے ایلڈر تھے ہولڈر تھے تو انہوں نے عرض کیا اپنے اببا جان سے اببا جان میں اس وقت آقا علیہ السلام کی قیادت میں غزوات میں تلوار چلا کے کفار کو قتل کرتا تھا یا بسنین کریمین چھوٹی عمر میں بچے تھے گلیوں میں کھیلتے تھے میں حضور کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیتا تھا تلوار چلاتا تھا پھر حدیثیں روایت کی ہیں ہزار ہاں کی تعداد میں تو خدمت میں رہا ہوں یہ تو عمر میں چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے ان کو آپ نے ہزار ہزار درم دے دیا اور میں جو عمر میں بڑا اور تاریخ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کل غزوات اور جادوں میں حصہ بھی لیا تو مجھے پانچ سو درم ان سے آدھا دیا یہ فرق کیوں کیا آپ نے یہ فرق کیوں کیا سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہیں جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی جلال میں آ گئے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا قال نعم ہاں ہاں فرمایا جاؤ یہ الفاظ ہے جلال میں آ گئے وہ فرمایا بیٹا عبداللہ تم حسن اور حسین کے ساتھ مقابلے میں اپنی بات مجھ سے پوچھتے ہو تو جاؤ ہاں جاؤ ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ حسن و حسین کے باپ جیسا باپ میرے پاس لے آؤ حسن و حسین کی ماں جیسی ماں میرے پاس لے آؤ ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ ان کی نانی امہ جیسی کوئی نانی لے آؤ ان کے چچا جیسا کوئی چچی لے چچا لے آو ان کی پھوپی جیسی کوئی پھوپی لاؤ ان کے مامو جیسا مامو لاؤ ان کی خالہ جیسی خالی لاؤ اور خدا کی قسم عمر بر ایک رشتہ بھی ان کے رشتے جیسا تم نہیں لا سکو گے آگے پھر وضاحت میں فرمایا فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَأَلِيُّ الْمُرْتَضَى علامہ زمکشری اور امام اسماعیل رازی نے آگے بیان کیا کہ وجہ کیا تھی کہ ان کے والد علی مرتضی ہے ان کی ماں فاطمت الزہرہ ہے ان کے جد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جدہ نانی خدیجت القبرا ہے ان کے چچا جعفر بن عبی طالب ہیں ان کی پھوپی امہانی ہے جن کے گھر حضور لیٹے تھے تو جبرائیل برات لے کے آگئے اور میراج پھر گئے ان کی پھوپی امہانی ہے بنت عبی طالب ان کا مامو حضرت فاطمہ تزارہ کا پائی مامو ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ہے ان کی خالہ رقیہ اور امہ کلسوم ہیں جب یہ سب چیزیں بیان کی خاموش ہو گئے معافی مانگی یہ سارا واقعہ اور سارا بیان سیدنا مولا علی المرتضا تک پہنچا علامہ زمخشری روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سیدنا مولا علی المرتضا تک پہنچا کہ آج یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے ممبر پہ جرال میں آ کر یہ خطاب کیا ہے حسنین کریمین کی شان میں اور خانوادہ رسول کی شان میں جب ان تک بات پہنچی تو سیدنا علی مرتضا نے کہا خدا کی قسم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر ابن خطاب سراج و اہل الجنہ علی مرتضا تک جب یہ پہنچی کہ عمر نے آج یہ خطاب کیا ہے تو مولا علی مرتضا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی اپنے کاموں سے تاجدار قینات سے سنا ہے کہ عمر فاروق جنتیوں کا چراہ ہے سراج و اہل الجنہ اہل الجنہ کا سراج ہے جواب میں انہوں نے یہ کہلا دے جا کہ میں نے بھی آقا سے کچھ سنا ہے کہ عمر اہل الجنہ کا سراج ہے چراغ ہے اب یہ جب مولا علی مرتضا نے کہا یہ بات چلتے عمر فاروق تک جا پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیان کسی نے انہیں جا کے بتایا جب سنا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر فاروق نے آج یہ کہا ہے ہاں تو خدا کی قسم سنو میں نے بھی کاموں سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب اہل الجنہ کا سراج ہے اب یہ بات سیدنا مولا علی المرتضا کی پھر پلڑ کے سیدنا عمر فاروق کو پہنچی کہ علی مرتضا نے یہ کہا ہے بس پہنچنے کی دیر تھی بیتاب ہو کے کھڑے ہو گئے کاغذ اور کلم اٹھا لیا اور حضرت علی کے پاس گئے کہ میرے بھائی علی خدا کی قسم آپ نے یہ بات حضور سے سنی فرمایا ہاں عمر میں نے سنی فرمایا مجھے اپنے کلم سے یہ سرٹیویکیٹ لکھ کر دے دو سیدنا مولا علی المرتضا سے کہا اپنے کلم سے یہ شہادت لکھ کر دے دو آپ نے یہ سنا ہے تو سیدنا علی المرتضا نے کاغذ لے کر لکھا فکاتبا فرمایا اکتبلی بخدک اے علی اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کر دے دو فکاتبا تو مولا علی المرتضا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کہ میں اللہ کا نام لے کر لکھتا ہوں اور زمانت کے ساتھ لکھتا ہوں اس بات کی کہ میں نے عمر بن الخطاب کے حق میں رسول پاک سے سنا اور رسول پاک نے جبرئیر امین سے سنا اور جبرئیر امین نے خود خدا سے سنا انہ عمر بن الخطاب سراج و اہل الجنت فی الجنہ کہ عمر بن الخطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گئے جب مولا علی شیر خدا نے یہ لکھ کر دے دیا تو حدیث میں سنیئے فَأَخَزَهَا فَأَعْتَاهَا اَحَدَ اُلَادِهِ سیدنا فاروق عاظم نے مولا علی مرتضا کے ہاتھوں سے لکھا ہوا سرٹیفیکیٹ آقا کی حدیث پاک کا یہ شہادت لکھ کے اپنی اولاد کو دیا اور وسیعت کر دی فرمایا خدا کی قسم فَأَذَا عَنَا مِتْكُ وَغَسَنْتُ مُونِي وَقَفَنْتُ مُونِي فَأَدْرِ جُوْحَازِئِ مَا مَا اِلْفِي قَفْنِي خدا کی قسم یہ علی مرتضا نے جو اپنے ہاتھ سے میرے آقا کا کلام لکھ کر دیا ہے سمحال لو جب میں بخات پا جاؤں اور تم مجھے قفن دو تو یہ علی مرتضا کا لکھا ہوا خط تاگہ کائنات کی حدیث کا قفن میں میرے اندر رکھ کر مجھے قفن کر دینا یہ میری مغفرت کی صند ہے فرماتے ہیں جب آپ کا مثال ہوا تو سیدن علی مرتضا کا لکھا ہوا یہ خط ان کے قفن میں رکھا گیا اور اس خط کے سمیت آپ کو دفن کیا گیا